السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پری دیکھنے کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں اور اخیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں پری دیکھنے کی پانچ وجہ بیان فرمائی ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس کا طریقہ کیا ہے تو پہلا خواب ہے پری دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پری دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی خوشی پائے گا خواب دیکھنے والا کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی پری کا دیکھنا خواب میں اچھا ہوتا ہے اور دوسرا خواب ہے پری کو بدصورت دیکھنا کسی شخص خواب میں پری کو دیکھا ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں تھی بلکہ اس کی شکل و شباحت اچھی نہیں تھی بدصورت تھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں پری کو بدصورت دیکھنا یہ غم اور پریشانی کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یہ خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو پھر صدقے کا اتمام کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے آفیت کی دعا کریں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کا اتمام کریں اور تیسرا خواب ہے خود کو پری کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پری کی مجلس میں بیٹھا ہے پری کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کو جائے گا کوئی سفر کرے گا اور وہ سفر اس کے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنے گا وہ سفر اس کے لیے مبارک ہوگا خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا چوتھا خوابیں پری کو محبت سے بات کرتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی پری ہے اور وہ اس سے پیار اور محبت سے بات کر رہی ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کام اور کاروبار میں اپنے خوب ترقی پائے گا اچھا خواب ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے پانچ وجہ اور بیان فرمائی ہیں خواب میں پری کو دیکھنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیارے دوست ملیں گے اس خواب دیکھنے والے کو اس کے دوست اچھے ہوں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے والے امانتداری اور صداقت اور سچائی کے ساتھ دوستی کو نبھانے والے ہوں گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بدبخت دوست ہوں گے یعنی یہ والی تعبیر بھی ہو سکتی ہے یہ والی بھی ہو سکتی ہے دوست اچھے بھی مل سکتے ہیں اور بدبخت اور برے بھی مل سکتے ہیں تیسری خواب دیکھنے والے کی مراد پوری ہوگی جائز مقاصد پورے ہوں گے اور چوتھی وجہ خواب دیکھنے والا بزرگی وحشمت پائے گا بزرگی پائے گا لوگوں کی نظر میں عزت مقام مرتبہ پائے گا اور پانچ بھی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر شاید جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کے لئے یہ خواب ورننگ ہے کہ آپ اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیں صداقت اور سچائی کو اپنے گلے سے لگائیں زندگی کا ساتھی بنائیں تو ان پانچ وجہ میں سے ہی کوئی ایک تعبیر خواب میں پری دیکھنے کی ہوتی ہے لیکن آپ نے اگر اس طریقے سے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی تعبیر اپنے خواب کی خود متعین نہ کریں بلکہ کسی تعبیر کے ماہی تعبیر جاننے والے سے معلوم کر لیں تاکہ وہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتا دے یہ میں نے نولیج کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اصل میں خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے یہ خواب دیکھنے کے ٹائم کے بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب اس انداز میں لکھیں کہ اس میں ہمیں یہ باتیں ضرور بتا دیں آپ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے کس ٹائم خواب دیکھا ہے جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور پانچوے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھڑی بات آپ کا نام کیا ہے اور ساتوی اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اس انداز میں خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں پھر جمعہ میں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ